بھارتی دیفنس منسٹر بھی آج اس میں گفتگو ہوئی اس پر تفسرہ بھی کریں گے لوگوں کو بتائیں گے بھی کل ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے سماعت ملتبی ہوئی ہے دوسری آپ نے جو بات کہی ہے وہ بھارتی وزیر دفاع راجنات کا بیان ہے بڑا سنگین بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو یہ کرنال میں ایک الیکشن کیمپین تھی ہریانہ میں وہاں پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو سنتالیس میں انڈیا کو آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا تو نیشن تھیوری کے نام پر مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے وہ کہہ رہے تھے اور انیس سو اکتر میں ہم نے آپ کے دو حصے کر دی ہے اب اگر سیچویشن ایسی پرسسٹ کرتی رہی یعنی اگر آپ کشمیر کا مدہ اسی طرح اٹھاتے رہے اگر آپ نے یہ ساری کہانی اسی طرح جاری رکھی تو پھر آپ جو ملک ہے آپ کا یہ مزید ہم کئی حصوں میں یہ تقسیم ہو سکتا ہے ہسٹری بڑی ظالم ہے ایک کلیر دھمکی دی انہوں نے پاکستان کو کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے یہ وزیر دفاع بھارت کے یہ کہہ رہے ہیں بڑا اوپن لی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ نے ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہندوستان کو تقسیم کیا ڈیوائیڈ کیا یعنی یہ جو پاکستان ہے اس کو وہ اپنا حصہ تصور کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ آپ نے اس کو تقسیم اب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارت میں کیا اور ہے لیکن بڑا انفارچنیٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر پاکستان میں جو اس وقت میڈیا پر جو چیز چل رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا شہباز شریف صاحب کل وہ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ اتنے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن لیکن بالکل آ رہی ہے شرم سے سارے جو یہ لوگ ہیں کہ یہ دس دس گھنٹے میٹنگز کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے بارے میں اور پھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں بڑے بھائی نے چھوٹے یعنی آٹھ صفوں کا خط نواز شریف صاحب نے لکھ دیا جو وہ دل کے مریض ہیں اور پتہ نہیں گردے بھی کام نہیں کر رہے جگر بھی کام نہیں کر رہا اور ان آٹھ صفوں میں ایک لائن نہیں لکھی انہوں نے آج تک کشمیر کے بارے میں کوئی جیل سے لیٹر لکھے کسی میڈیا ایڈیٹر کو بھیج دیا ہو اپنے وہ جو چہتے ان کے ریپورٹر ہیں ان کو کوئی بات کر دی ہو کہ یار یہ کشمیر کے بارے میں آپ بات کر لو کوئی جو بھارت جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے کوئی اس کے ب انتقل کر دیں یہاں پہ لے جائیں اسی دے دیں ایک لائن کسی نے پیپس پارٹی کے لیڈر نے کبھی کوئی بات کی ہو آتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور دھرنا چاہیے اور یہ حکومت تبدیل کر دیں میں آپ سے ارز کروں مولانا فضل الرحمان تو جس طرح وہ ڈنڈا بردار فورس اور کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کبھی دین کو بیچ رہے ہیں کبھی یعنی ان کے جو لوگ ہیں وہ اور میں یہ دیکھیں میں یہ کھل کر آج بات کرنا چا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں میں انہیں دشمن آج کہہ رہا ہوں اس لیے دیکھیں مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام یہ جمعیت علماء ہند کی شاہ ہے یہ وہ شاہ ہے یہ اس جماعت کو فالو کرتے ہیں یہ دیوبند کو فالو کرتے ہیں میں کوئی ان سارے فرقے کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا میں ان کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بھی جو علماء ہند کے جو خیالات ہیں ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو کشمیر کے بارے میں وہاں پر مولانا مد سنی صاحب نے جو بات کہی ہے سنیے ذرا کیا وہ پھر میں مولانا صاحب کی پولیٹکس پہ بھی بات کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ سن لیں اب یہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ علماء جمعیت علماء ہند ہے جس کے جو قائدین یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر وہ گفتگو اگر وہ پروڈیوسر صاحب اگر ان کو مل گئی ہے اگر وہ دکھا سکیں جس میں جس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی پاکستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں بھی نکال سکتے ہیں اور جو کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں تھی کہا تھا کہ ہم بالکل کسی بھی صورت میں جانے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ ایک حوالہ دے کے کہا تھا کہ یہ انیس سو اکتر میں بھی ا کیسے ہی پاکستانی فوج بات کرتی تھی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اب یہ سوچ ان کی ایک ہے یہ جو مولانا فضل الرحمن جس وقت اس ضرورت ہے دیکھیں کشمیر میں انہوں نے لینڈ لائن تھوڑی دیر کے لیے کھولی لوگ وہاں پر نکلے اتجاج ہوا انہوں نے ٹیکسٹ سرویس پھر بند کر دی پھر انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم کیا ہوا ہے ایک عجیب کوہران برفا کیا ہوا ہے اب تین چر دن سے ایک چیز کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے بھیجے جا رہے ہیں اب ان انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے پکڑیں آپ ان کو کرنے ہی نہ دیں یہ جو کرنے جا رہے ہیں کرنا چاہیے بلکل تو کیوں نہیں کی جا رہی ہے سوال تو یہ ہے دیکھیں اس میں بلکل کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر پاکستان کی انٹیگریٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہی یہ بالکل کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور اس کے لیے انڈی ایس یوز ہو رہا ہے انڈی ایس جو ہے یہ افغان انٹیلیجن سرویس ہے اور اس پر انڈین انفلوئنس ہے اشرف گنی کی حکومت جو ہے انڈیا کی دوست ہے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر یہ امریکہ کی اشیر بات سے یہ گومنٹ ہے یہ پاکستان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے راج جو ہے اجیر دوول جو ہیں وہ انڈی ایس کے ذریعے ساری کاروائی کر رہے ہیں سارا ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے دیکھیں یہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ لوگ لے کے آوں گا یہاں پر اگر آپ صرف ان کی آمد کا اور یہاں پر پانچ سات دنوں کا دس دنوں کا خرچہ اگر نکال لیں تو وہ اربعہ روپے میں بنتا ہے کون دے رہا ہے ان کو یہ پیسے ان کے اپنے احساسے کیا ہیں اور یہ جو ڈنڈا بردار فورس انہوں نے اس لیے منائی ہے کہ آ کے یہ اس حکومت کو ہٹائیں گے جو کشمیر پر بھارت کو چیلنج کرتی ہے اور یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں آج ابھی اس وقت ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے کوئی اس وقت جو بھارت جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے وزیر دفاع جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو کسی ٹاک شو میں کوئی نظر آئے گا چار مون لیگ کے بیٹھے ہوں گے دو پیپس پالٹی کے بیٹھے ہوں گے اور ہینکرز ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب لڑوارے ہوں گے ان کو دھرنا ہے جی مذاکرات کرنے دیں جی اتجاج ہے جی بلکل کوئی بھی اتجاج کر سکتا ہے جی پہلے بھی اس وقت آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے دشمن کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے انیس سو سنتالیس میں ڈیوائیڈ کیا انڈیا کو تقسیم کیا ٹو نیشن ٹیوری پہ انیس سو اکتر میں ہم نے آپ کو تقسیم کیا اور اب مزید آپ کو تقسیم کریں گے اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی پروکسیز جو ہیں نا پاکستان میں تو بات یہ ہے کہ یہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جیسے آپ نے بڑا کوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑے ہیں پکڑے ہیں ان لوگوں کو کون لوگ ہیں یہ یہ کس طرح پاکستان کی ریاست کو ریٹ آف دہ سٹیٹ کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں اور یہ کوئی یہ کوئی پولیٹکس موسیقی